ہلو فرینڈز تو مزید ہم اپنے پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو میگا ڈیل کا سیکشن ہے اس پر کام کریں گے اور ہم نے کیا کیا ہے جتنے بھی پروڈکٹ سلایڈرز تھے ہمارے پروڈکٹ میں ان کو ہم نے کریئٹ کیا ہے تو یہاں پر جو میگا ڈیلز ہیں یہ ہے ٹرینڈین ڈیلز کے بعد یہاں پر اس پروڈکٹ کا جو سلایڈر ہے ٹرینڈین ڈیلز اس کے بعد یہاں پر ہم کام کریں گے تو اس کے لئے کیا کریں گے ہمارے پاس ٹرینڈنگ ڈیل کہاں ہے لیٹس چیک اوکے یہ ہے ہمارے پاس نیو شوز اس سے بھی اوپر ہوگا یہاں پر نیو کلاٹس آئی ٹھنک اس کے نیچے ٹرینڈنگ ڈیل یہ جہاں پر انڈ اور آئے ٹرینڈنگ ڈیل یہاں پر اس کے بعد ہم میگا ڈیل پر کام کریں گے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کومنٹ دیتے ہیں یہاں پر میگا ڈیل کا سکشن ہے اوکے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایک ڈیو کریٹ کریں گے اور اور یہاں پر ہم ڈیوز کریں گے گلاس بوٹ سٹریپ کی کنٹینر اور کنٹینر فلوڈ ہم ڈیوز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور کلاس ڈیوز کرتے ہیں میگا پروڈکٹس کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں میگا پروڈکٹ میں دیتا ہوں اوکے اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کنٹینر ہے یہ یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے اور یہ یہاں پر اینڈ ہوا ہے اوکے اور اس کے بعد کیا کریں گے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہیڈنگ ہے سب سے پہلے ہیڈنگ کے لئے ہم ایچ ٹھوٹکٹ کا ٹیوز کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں میگا ڈیلز اور اور دین ہم کیا کرتے ہیں ایک رو کریٹ کرتے ہیں جو ہم نے کنٹینر کریٹ کیا تھا اس کے لئے تو اس کے لئے ہم بوٹسٹو کی ایک کلاس ویوز کریں گے وہ ہے رو جو ہمیشہ ہم ویوز کرتے رہے ہیں اور دین اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایمیجز ٹوٹل ہم نے تین ایمیجز یہاں پر ڈسپلی کرائے ہیں تو تین ایمیجز کے لئے فور فور کالنز کا ایک سیکشن ہے فور ملٹیپلائی بائی تھری اس ٹویل تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو ڈیوائٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فور کالنز کا ایک سیکشن بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کالن ام ڈی فور اور اس میں ہم ایک اور ڈیوائٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کریں گے کلاس یوز کریں گے کلاس بھی یوز کر سکتے ہیں آئی ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اسی لگے وہ آپ یوز کریں سپوز ہم دیتے ہیں پروڈکٹ میگا اوکی اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھے تو یہ ایزے لنک یوز ہو رہے ہیں سارے ایمیجز تو انکر ٹیگ کو ہم یوز کریں گے سارے اوکی اور اس انکر ٹیگ میں سپوز میں اس کو کلوز کرتا ہوں دونوں کو اور یہاں پر ہم کیا کریں گے ایمیجز کو کال کریں گے اوکی نارملی اب دیکھیں تو ہمارے جو ویب سائٹ اس میں تو یہ دائنیمکلی یہاں پر شو کر رہے ہیں بٹ چونکہ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر ڈمی سے ایمیجز ایٹ کریں گے جب ہم ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کریں گے تو پی ایش پی میں ہم ان کو دائنیمکلی یہاں پر ڈیسپلی کرائیں گے اوکی تو ایمیج ہے اور ایمیج کا سورس اوکی سورس ہمارے پاس کیا ہے سورس کے لیے ہمارے پاس ہے ہم اگر دیکھیں یہاں پر سی ڈرائی میں زیمپ میں ایش ٹی ڈاکس یو شاپ ایٹمن ایریا اور پرادک ایمیجز میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ یہاں پر ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی کوئی بھی ایک یوز کرتے ہیں سپوز یہ والا ہم یوز کرتے ہیں اب تو سیونٹی پرسن ناو اب تو سیونٹی پرسن اوکی تو یہ کہاں پر ہے اس کی لیکیشن ایڈمن ایریا اور پرادک ایمیجز کے اندر یہ ہے تو ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایڈمن ایریا میں پرادک ڈکٹ پرادک ایمیجز کے نام سے فولڈر ہے اس میں ہم ہر پاس کیا نام ہے اس کا ہم یہ لکھتے ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں جو ہے میگا تھری میں سب کے لئے ایک ہی ایمیجز دیتا ہوں تاکہ میڈیو لمبی نہ ہو اوکی اور اس کے ساتھ ہم ایل ٹی بھی لکھتے ہیں تاکہ کوئی ایرر ہمارا پاس آجائے تو ایمیجز اگر ڈسپلی نہ ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر میگا ڈیل ایمیجز یا ایمیج اوکی اینڈ دین ہم کیا کریں گے یہ تو فرسٹ اس کے لئے ہو گیا فرسٹ ایمیج کے لئے میں اس کو سیو کر کے جب ریفریش کروں تو یہاں پر فرسٹ اس کے لئے ایک آ گیا تو ہم نے یہاں پر کتنے ڈسپلی کرانے تین تو میں یہاں سے اس کو کاپی کرتا ہوں اور اس کے بعد وان ٹو اور ایک ہم نے create کیا تو پروٹل ہمارے پاس کیا کتنے آگئے تین یہاں پر آگئے تو چلیں اب اس کی کیا کرتے سٹائلنگ کرتے سٹائل آس سٹائلنگ میں جاتے ہیں اور یہاں پر ہم دیتے ہیں میگا ڈیلز سٹائلنگ سٹائلنگ اوکی اس میں سٹائلنگ 4 پکسل ہمارے پاس ہے مائنس 2 پکسل مارجن ٹاپ دیتے ہیں مارجن ٹاپ وہ ہم دیتے ہیں 50 پکسل اوکی سیو کرتا ہوں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اگر میں اس کو ریفریش کروں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں آرہا ہے میں کنٹرول ایف فائف کرتا ہوں اس میں ہم نے ایک مسٹیک کی یہاں پر ہم نے چکے کلاس یوز کرنا ہے تو ٹاٹ یوز کریں گے اس کے بعد اگر میں اس کو ریفریش کروں تو یہاں پر بیکگراؤنڈ کلر اس کا ریڈ آگیا اسی طرح یہاں پر ہم دیکھے تھے کچھ سٹائل سا بھی بنا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں دوبارہ میں اسی کلاس اور ایش ٹو ٹیک کو یوز کرتا ہوں اور ساتھ میں کہتا ہوں کہ آفٹر اور آفٹر کیس آرہے تو کنٹنٹ ہم اس کے لئے دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اور بارڈر ٹاپ ہم دیتے ہیں اس کے لئے 40 پکسل اور ساتھ میں ہم کہتا ہیں کہ صالد اور ریڈ کلر میں ہو اوکے then ہم بارڈر رائٹ دیتے ہیں بارڈر رائٹ ہم 40 پکسل دیتے ہیں اور ساتھ میں 40 پکسل صالد اور ٹرانس پیرنٹ then ہم کیا کرتے ہیں اس کو پوزیشن دیتے ہیں پوزیشن ہم ریلیٹیو دیتے ہیں اور left سائٹ پہ ہم دیتے ہیں اس کو 48 پکسل اور ٹاپ ہم دیتے ہیں اس کے لئے 34 پکسل اوکے جس سیو کرتے ہیں again میں ریفریش سوری اس کو نئی اس کو ریفریش اب ہم کیا کریں گے ان ایمیجز پہ کام کریں گے کیونکہ یہاں پر ایمیجز بڑے ہیں سائز میں چھوٹے ہیں تو پورے سکریم کو کور کرنے چاہیئے تو ان کے لئے ہم نے یہاں پر کلاس کون سی یوز کی ہے یہاں پر پروٹک میگا کے نام سے کلاس یوز کیے تو اس کو ہم سٹائل کرتے ہیں اور اس میں ہم نے ایمیجز کو یا ایمیجز کو سٹائل کرنا ہے تو سب سپر اس کے ہم ورث دیتے ہیں ہنڈر پر سنٹ اوکے اور then ہم اس کی ہائٹ دیتے ہیں 350 پکسل اور مارجن ٹاپ ہم دیتے ہیں مائنس سیو کرتے ہیں اب اس کو رن کریں تو یہ پراپرلی اپنی جگہ پر آگئے ہیں اور پراپرلی اسی طرح سے کام کریں یہاں پر ڈیفرنٹ ایمیجز ہیں جو ڈیٹا بیس آئے ہیں میں نے سب کے لئے ایک ایمیج یہاں پر ڈیسپلی کر آئے تو بعد میں ہم اس کو ڈینامکلی جب کریں گے تو ڈیفرنٹ ایمیجز ہمارے پاس بھی آ جائیں گے تو guys i think آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں new lecture میں